اصطاف کی راہنما شفق محمود کہتے ہیں کہ ثبوت فراہم نہ کرنے سے ثابت ہو گیا ہے شریف قاندن کا اصل کاروبار کرپشن ہے فواز چودری کا ہے کہنا کہ کوئی موجزہ ہی نواز شریف اور ان کی فیملی کو چودہ سال قید اردس تال کی ناہلی سے بچا سکتا ہے نئی ملحق بولے سپریم کورٹ کے ہر فیصلی کا احترام کریں گے پاناما کے ہنگاں میں سے سیاسی درجہ احرات میں بھی اضافہ ہو گیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے سپریم کورٹ کے پار سیاستدانوں نے بھی اپنی عدالت لگا لی سپریم کورٹ کے پار گفتگو کرتے ہوئے تیری کے انصاف کے سیکری اطلاع شفقد محمود کا کہنا تھا کہ شریف قاندان کی جانب سے عدالت میں ثبوت پیش نہیں کیے گئے جبکہ عدالت ایک سال سے منی ٹریل مانگ رہی ہے ثابت ہو گیا کہ وزیراعظم اور اس کے قاندان نے کرپشن کی کمائی سے جائدادیں بنائیں کہ یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی یہ آپ لوگوں کو ایک اور موقع دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شہادت ہے جس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ لنڈن کے فلیٹس جو ہیں آپ نے حق حلال کی کمائی سے خریدے ہیں کیونکہ آپ تنہیں تسلیم تو کر لیا ہے کہ آپ کے ہیں لیکن آپ نے وہاں بھی کوئی دستویزات نہیں پروڈیوز کی ہے فواد چودری نے کہا کہ کوئی موجزہ ہی نواز شریف اور ان کی فیملی کو چودہ سال قید اور دس سال کی ناہلی سے بچا سکتا ہے وزیراعظم کو ناہل کر کے معاملہ نیپ کورٹ میں بھیج دیا جائے تو اتراز نہیں کیس کے آخری دس پندہ دن چل رہے ہیں پاکستانی جشن کی تیاری کریں ہمیں اتفاق ہے اس بات سے پرائیم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر کے مقدمہ نیپ کورٹ کو بھیج دیا جائے بلکل صحیح ہے اور جانا بھی نیپ کورٹ کی ہوئی ہے نئی ملاقہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے جھوٹ بولا اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے نواز شریف کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کا اعترام کریں گے کیمرامن شمور یونس کے ساتھ عارف سید کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد